موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زائی جنگوی پروگرام روز کے اخبارات ناظرین کلندر پاک نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی ترقی قامل بلوچستان سے شروع ہوگا اور اس وقت یہ بات چکے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور جان یوسف صاحب سے جب میں نے اس بات کا تذکرہ کیا بلوچستان ہاؤس میں ڈینر کے موقع پہ تو انہوں نے کہا جی کہ کیسے بلوچستان کی ترقی ہو سکتی ہے اور وہاں تو مشکلی بہت ہے پاکستان کا پرچم نہیں لہرہا جا سکتا ہے اس قدر وہاں کے حالات خراب ہیں لیکن آہستہ 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 وہاں کے حالات بھی بہتری کی طرف روحہ دما ہوئے اور پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں پتہ چلا جی جیالوجیکل سروے آف پاکستان یہ ایک ادارہ ہے اس ادارے کے بارے میں میری معلومات بہت ہی ناقص تھیں اس دن مجھے معلوم ہوا کہ یہ ادارہ پاکستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جو زمین کے اندر پاکستان کے جو خزانے مدفون ہیں دفن ہے اور قدرت نے عطا کیے ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیتا ہے سروے کرتا ہے اور ان کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ کہاں کہاں قدرت نے ہمیں یہ انمول خزانے دیئے ہوئے پتہ یہ چلا کہ بلوچستان کے اندر ایک ایک جگہ پہ میں مثال کے طور پر چلیں میں آپ کو صرف ایک علاقے کی صرف ایک چیز کی بات کرتا ہوں پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ جو مادنیات میں سے ایک قیمتی پتھر پایا جاتا ہے اچھا وہ بہت زیر زمین بھی نہیں ہے جی زمین سے کہیں اوپر اوپر نظر بھی آ رہا ہے اور وہ اس کی جو مالیت ہے وہ ایک لاکھ امریکی ڈالر پر ٹن ہے اور پاکستان میں اور بلوچستان میں یہ دو چار سو ٹن دو چار ہزار ٹن دو چار کروڑ ٹن نہیں ہیں پہاڑوں کے پہاڑ ہیں ضرورت صرف اس امریکی ہے کہ اس کو اندہ طریقے سے دریافت تو کر لیا گیا اب اس کو یوٹیلائز کیا جائے لیکن سب سے زیادہ نقصان اس قیمتی جو ہماری مادنیات ہیں ان کو نقصان کیسے پہنچایا جا رہا ہے بلاسٹنگ کر کے بلاسٹنگ کر کے وہ جو ہماری قیمتی مادنیات ہیں ان کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے اور مافیاز اس میں انوالو ہیں جی سردار ہیں وڈیرے ہیں کراچی کے بھی مافیاز ہیں اور اسلامباد کے بھی مافیاز ہیں مہربانی فرمائیے کوئی اس طرف توجہ دے تاکہ ہمیں جو قدرت نے یہ انمول توفہ دیا ہے اس کی ہم کچھ تو قدر کریں صرف دو چار پہاڑ ہی اگر ہم امدہ طریقے سے مٹیریلائز کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پاکستان کے سارے قرضیں اتر سکتے ہیں اور بلوچستان کا احساس محرومی تو کیا وہاں کا بچہ بچہ عربوں روپے میں کھیل سکتا ہے جی لیکن کوئی اس طرف توجہ دے گا تب ہی ہوگا جب یہ سارے سیاستانیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں بلکہ ایک دوسرے کی ٹانگ کو پڑے ہوئے ہوں گے تو پھر ملک کی ترقی کا معاملہ ایسا ہی ہوگا بہرحال جی ہم نے آپ کے سامنے ایک گزارش پیش کی ہے اللہ کرے کہ اس طرف کوئی توجہ دے تاکہ وطن عزیز کی کوئی ترقی کا عمل زبانی کلامی گفتگو سے عملی طور پر بھی آگے بڑے چلیں جی اب خبروں کی طرف آتے ہیں اور پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز اور باقی اخوارات میں جو شائع شدہ خبریں ہیں ان پہ ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن ان خبروں پہ تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان آنے گرامی ہیں ان کا میں آپ سے تعرف کراتا ہوں صغیر انور وٹو صاحب آپ پر پروگرام میں خوش آمدید اچھا جی آپ دور تیری آپ بہت ہمجہت شخصیت ہیں جی ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز ہیں جی منسٹری آف انفرمیشن ٹیکنالوجی اچھا جی یہ تو ایک سرکاری حیثیت ہو گئی لیکن مجھے جو آپ کا اچھا بہت خوبصورت پہلو لگتا ہے وہ آپ کا شائر ہونا ہے اور جو شائرانہ زوک اور بابا فرید کے آپ ماننے والے کیا خوبصورت بات ہے جی چلیں جی اب ناظرین بھی اس میں شریک ہوں گے آپ کی اس گفتگو میں اور پتہ چلے گا ان کو بھی میرے بارے میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید ساجد حسین شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے بہت نامور ایڈوکیٹ ہیں اور اب خبر کی طرف آتے ہیں قومی سمبلی میں کشمیریوں سے اظہار جاتی کہ متفقہ قراردار یہ منظور ہوئی ہے ہمارے ہاتھ متفقہ قراردار کم کم منظور ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اور پاکستانی جو لوگ ہیں کشمیریوں کے ساتھ اس قدر محبت اور وارفتگی اور ان کے ساتھ تھی اکجہتی کا اظہار کرتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ تاکہ آپ نے مجھے مدعو کی اپنے اس پروکرام میں دوسری بات میں سب سے پہلے آپ کو اس خبر سے پہلے کریڈٹ دینا چاہوں گا آپ کے انٹرو کا جو آپ نے خوبصورت آغاز اس کا کیا بلوکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو کرندر صاحب کو آپ نے گوٹ کیا پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک وفاہ ہے اور یہ رہنے کے لئے بنا ہے اور انشاءامت تک رہنے کے لئے بنا ہے یہاں پہ کوئی بھی شخص یہ میرا ایمان ہے اور یہ حقیقت بھی ہے یہ اولیٰ کرام کا بھی کہنا ہے جو شخص پاکستان کے اگینس سوچ رکھے گا وہ نہیں رہے گا وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا دنیاوی گرفت ہیں تو اس سے لوگ چھوٹ بھی جاتے ہیں وہ اللہ کی گرفت میں آئے گا اور چونکہ یہ رہنے کے لئے بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنے رسورس سے اس کو مالا مال کیا ہے اور چیزیں اتنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں کہ اب نیشنل ایکشن پلان کے بعد گورنمنٹ کے لیول پہ بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں اتنی بہتری کی طرف جا رہی ہیں کہ اب شائر نے کہ مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہی سے نکل یہی سے ساری چیزیں آپ کو ایک بدلتا ہوا پاکستان ہم تب کو نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہتری سے بہتری کی طرف کھا رہے ہیں جہاں تک یہ کشمیر کے حوالے سے کشمیر کا کشمیر جو ہے وہ ایک ہمارا ایسا لازم و ملزوم حصہ ہے جس کو کسی صورت بھی کسی بھی حالات میں فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ ایک وہ جنگ ہے وہ لوگ کشمیری جو ہیں اپنے اکی خدا رادیت کی جنگ جو ہے وہ انہوں نے ہزار ہا قربانیاں دیں کروڑ ہا قربانیاں اور ابھی تک وہ اس مرائل سے گزر رہے ہیں پاکستان کا پرچم لے رایا جا رہا ہے ہمارا یہ فرض منصبی ہے نہ صرف حکومت کی لیبل کے اوپر ہر شخص کا اور ہم لوگ اندر سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں کیونکہ جارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملی ہے وا 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 انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل آجر جی سانجی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ اس کو یہ جو ہمارے ہاں کشمیریوں کے لیے خاص طور پر یہ جو اظہار احجیتی کیا جاتا ہے اس پر تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو اس عملیوں میں ایک سرگی ٹانک کھجتے ہیں باقی ہر ایشو کے لیکن اس پر پھر اکٹے ہو جاتا ہے میں بلکل یہ سب کی بات کو بھی کنٹینیو کرتے ہوئے اس کو یہ کہنا چاہوں گا یہ فرسٹ سے پاکستان کا یہ نعرہ ہے کشمیری جگلر وین پاکستان شہرگ ہے اور اس کا ایک بڑا ثبوت جس طرح سے ابھی پاکستان میں یہ قرارداد منظور ہوئی ہے اس کے ہونے کے ساتھ کشمیر کے اندر بھی دیکھا جائے کہ وہاں پر بھی آج تک یہ نعرہ لگتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان مگر اب یہ نعرہ لگتا ہے کشمیر ہے پاکستان اور جو وہاں پر جتنے بھی اب شہادتیں ہو رہی ہیں اور شہادتوں کے بعد جس طرح سے ان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے پاکستان کے لیے اور پھر ان کے جو جنازے ہیں ان کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کے لگانا اور اس کے اوپر پاکستان کے لیے نعرے لگانا یہ ایک بہت بڑا ثبوت اور بہت اچھی پروگرس ہے وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ جب کشمیر بنے گا پاکستان ضرور بنے گا اچھا دی یہ ایک مزے مزے کا بیان ہے جی شیخ رشید صاحب آپ کو پتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کا دم ہے پنجاب میں رانہ سناولہ صاحب ہیں یہ دو چار دانے ہیں جن کی وجہ سے بڑی مزے مزے کی خبریں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آتی ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ مولانا فضل عمان کا بلڈ گروپ او ہے ہر کسی کو لڑی جاتا ہے دیکھیں جی یہ ایک تو سب سے پہلے جسے سے دہان ہوتے ہیں وہ پبلک فگر ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے ان کو سنا جاتا ہے ایک عام آدمی کی نسبت انہیں بڑا کانشیسلی اپنی سٹیٹمنٹس کو دینا چاہیے آپ سوچ کے اور اس کو دیکھیں جب آپ بغیر کچھ سوچے سمجھے چیزوں کو ایک جو مو میں آئے آپ کہنا شروع کر لیں تو آپ لافنگ سٹاک بن جاتے ہیں لوگ ہستے ہیں آپ کے اوپر دیکھیں آپ آج کل میسیجز ریسیب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر شیخ صاحب کی تصویر بنی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی جنوری کے بعد فروری کو دیکھ رہا ہوں یا پھر ان کی تصویر بنی ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد سردی کو جاتا دیکھ رہا ہوں چلیں چلیں جی کم از کم ان کی وجہ سے کوئی جو ہے کامیڈی ٹیٹر لگا رہتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ذرا پولیٹیشنز کو تھوڑا کیر تول اور کاشیس ہونا چاہیے اچھا اس کے ساتھ مجھے اصل میں شامل کرنا تھا ایک خبر کو گم مولا نفس دنیمان صاحب کی ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے فٹہ اسلاحات کی حمایت کر کے صحیح نہیں کیا تھا قبائل کے مستقبل کے تحین بارے ریفرینڈم کیوں نہیں ہو سکتا کشمیر کمیٹی بے اختیار ہے کشمیر کمیٹی کی تیارگی کمیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے اور کمیٹی کی حیثیت محض صفارشات بھیجوانے کی حد تک ہیں دیکھیں ہم سے جو کشمیر کمیٹی کے حوالے سے ہے یہ تو میں اگری کروں گا کہ اس میں ابھی ہمیں وقت ہے ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اس وقت آپ کی آن فورسز آپ کے سیوہ لدار ہے آپ کے پولیٹیکل ادار ہے آپ کے پبلک ساری یک زبان ہے اس کے اوپر ہمیں اب صرف چکے اور ان کی بھی جو ابھی وہ جو کوشش ہے اور جو کاوش ہے کشمیریوں کی جو محنت ہے وہ اب لاسٹ سٹیج میں جاتی ہے نظر آ رہی ہے وہ اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں ہمیں روبسٹلی ہمیں فملی اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل سطر اٹھایا بھی جا رہا ہے ہمارے یہ تو بینالخوامی سطر پر اٹھایا جانا چاہیے اٹھانے جنز ہے پولیٹیکل قیادت ہماری کر دی رہی ہے اور اس کو مزید مزید کہنا چاہیے جی شاید کیا فرماتے ہیں یہ شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آپ نے سنا پھر وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب بادشاہ آدمی ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں وہ محفل لوٹنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں چاہے وہ ٹاک شو کے اندر ہو یا جس طرح سے کمیٹی چوک کے اندر اُڑے بائک کا استعمال کیا اور وہ آج تک ایک ہٹ ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر بات یہ ہے کہ جو فضل الرمان صاحب کی آپ ساتھ میں بات کر رہے ہیں ہمیں پریکٹیکل ہونا چاہیے ہم پریکٹیکل کیوں نہیں ہیں ہم سب یہ باتیں کرنے کے لیے تیار ہیں ٹاک شوز کے اندر بات کرتے ہیں تقریروں کے اندر دھرنوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل کیا ایک سنگل ریزولیشن کے پی کے اندر موضانہ فضل الرمان صاحب لے کر آئی ہیں کیا انہوں نے کوئی ایسا پریکٹیکل اقدام اٹھایا ہے نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف باتوں کے ارد تک محدود ہو گئے ہیں بلکل صحیح ہے ایسے تھی یہ فاتہ کا ایک قصہ بڑا طویل عرصے سے پھیلاو ہے اس کی بارے میں جتنی خبریں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتوں پھر آپ تو اس پر تفسرہ بھی فرما دیں ایف آئی اے کا دائرہ کار فاتہ تک پھیلا دیا گیا صدر نے منظوری دے دی فاتہ اب نو گو ایریا نہیں رہے گا ایک تو یہ خبر ہے دوسری جبات اسلامی نے وزیراعظم ہاؤس کے گھراؤ کی دھمکی دے دی اور ان کا کہنا ہے قبائلی عوام کو قومی دھارے میں لانا چاہیے اور اگر قومی دھارے میں نہیں لائے جائے گا تو ہم وزیراعظم ہاؤس کا گھراؤ کریں گے اور تیسری بات ہے جی فاتہ کو کے پی کے میں شامل نہ کرنے پر لانگ مارچ اور ملک جام کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جی یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ فاتہ ہمارے ملک کے اندر ہی ہے نا جی کیوں اس کو انہوں نے بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے اور اتنے طویل عرصے سے وہاں پہ جرائم اور پھر طالبان اور پھر ہر طرح کی خرابی اور اتنی خرابی نہ وہاں شڑک نہ یونیورسٹی نہ سکول نہ تعلیم نہ صحت اگر ہم اس طرح کی علاقے بنائیں گے تو پھر بعد میں پھر ہمیں پوری فوج کشی کرنی پڑے گی تیارے بارود اور مارا ماری سر ایک تو انٹرنیشنل حالات پستیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اب ہمیں اپنے نیشنلزم کو مزید سولیڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے نیشنل سپیلیٹ کو سولیڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے وہ لوگ جانسار لوگ ہیں وہ پیٹریوٹک لوگ ہیں پاکستان کی پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان سب کا ہے تمام پاکستانیوں کا ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور بس طرح آپ نے یہ بڑی خوش آئند بات ہے یہ ابھی آپ نے ایف آئیے کی جو خبر ابھی شیئر کی کہ ایف آئیے کا دائرہ کر پریزیڈنٹ نے اس کی مزوری دیا ہے آپ تو ایف آئیے میں بھی رہی ہیں میں ایف آئیے میں رہا ہوں میں ایف آئیے میں بھی رہا ہوں اور یہ ایک جسچرز ہیں یہ جسچرز ہیں سطح کے اوپر کہ ان کو آپ اس کے اندر شامل کریں یہ اس کے جسچرز ہیں اور ان کو ہونا چاہیے ان کو ہونا چاہیے وہ اس کا اتنی اتنی اس کے حق دار ہیں ان ساری مراد کے ان ساری چیزوں کے وہاں آسپٹلز بننے چاہیے ہیں وہاں سکولز بننے چاہیے ہیں ان کو مین سٹریم کا مطلب ہی ہے وہ ساری امینٹیز وہ ساری سہولتیں جو پاکستان کے باقی شہریوں کو آسل ہیں وہ پاٹا کے لوگوں کو بھی آسل ہونے چاہیے ہیں اچھے شاہد جی اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ پاٹا ہمارے ملک کا حصہ ہے اس کو پہلے ہم نے الگ طلق کیے رکھا وہاں پہ ہر طرح کی جہائم کی اور خرابیوں کی ہم نے افضائش ہونے دی اور اب ہم جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کریں تو کیا کریں بات یہ ہے کہ وقت سے اگر کام نہ کیا جائے تو دیفنیٹلی اس طرح کی پرماتے ہوتی ہیں دیفنیٹلی فاٹا ہماری تیریٹری کے اندر آتا ہے ہماری باؤنٹری کے اندر آتا ہے لیکن جس طریقے سے آج سے کچھ عرصہ قبل دس سال یا پندرہ سال پیچھے چلے جائیں تو بلوچستان کو بھی ہم نے اس طرح سے توجہ نہیں دی اس کو بھی محرومی کا ہم نے شکار رکھا آج ہم بات یہ ہے کہ کچھ شاید کی جمہوریت کی یہ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے توجہ نہیں دیتی ہے فاٹا کے لوگ بہت اچھی ہیں میں اسی طرح آ رہا ہوں برے طریقے سے جمہوریت والوں نے بھی نظر انداز کیا ڈکٹیٹرز نے بھی اتنے برے طریقے سے نظر انداز کیا نہیں نہیں میں اسی طرح آ رہا ہوں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مشارف سابڈ ڈکٹیٹر تھے ٹھیک ہے لیکن اپنے دور میں جو ایک انہوں نے اچھا بہت اچھا کام کیا جو میں جس کو اپریشیئٹ بھی کرتا ہوں کہ چند لوگ ہوتے ہیں ایجنسیز کے بھی جتنے اورکز ایجنسی ایمہور ایجنسی اور فاٹا کے علاقے کے جتنے بھی لوگ محبے بطن ہیں اور پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں لیکن چند لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ اپنی بدماشی قائم کرنے کے لیے سارے ایشو کریٹ کرتے ہیں لیکن ایک واحد مشرف سابڈ گزرئی ہیں اپنے دور کے اندر انہوں نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس دور میں ان لوگوں کو کم از کم ہاتھ چالا اور ان کو یہ احساس دلوایا کہ یہ تمہاری بدماشی یہاں نہیں چلے گی یہاں گورنمنٹ کریٹ ہوگی اور جس کے بعد وہاں پر حالات بہتر ہونے شروع ہوئی اس سے پہلے کسی گورنمنٹ کی خواب وہ ڈکٹیٹرشپ ہوئی کسی گورنمنٹ کی جلت نہیں ہوئی کہ وہ ان ایجنسیوں پر یا نوگو ایریا پر ہاتھ ڈال سکے اور ان کو بتا سکے کہ گورنمنٹ کے لئے یہاں پر ہے ملکل صحیح ہے اللہ کہے کہ یہ معاملات زندگانی آگے بڑھیں اور ان کو احساس دلائے جائے کہ بھائی جانا آپ بھی پاکستانی ہیں ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا چہرس گانجا فیون شراب تو نہیں خیر لیکن ہیروین اچھا یہ بندہ اغواہ ہوتا تھا تو قبائلی علاقوں سے برامد ہوتا تھا گاڑی چوری ہو گئی تو قبائلی علاقوں سے برامد ہوتا تھا اب وہ رینسم والا معاملہ آیا تو قبائلی علاقوں سے برامد ہو گیا یہ ملک خان وڈیرے یہ پتہ نہیں کیا دھندہ کرتے ہیں وہاں پہ پوچھنے والا نہیں ہے اور قانون ہمارے ہاں اس وقت حرکت میں آتا ہے جب قانون خود پوری طرح زلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے قانون حرکت میں نہیں آتا ہے یہ باقی جو پاس ہستی ہے وہ سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہے میں بھی پتا ہے جو ہوتا رہا ہے وہاں پہ اس کے ذمہ دار نیشنل علاق بھی ہیں انٹرنیشنل علاق بھی ہیں ہمارے کانسٹینٹس بھی ہیں جو ہوتا رہا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ جی اگر چیزیں بہتر ہو رہی ہیں یہ جب ہی اپنے پر یہ کی خبر پڑی تو وہ کہتا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے تو آپ دیکھیں آپ اپنے تہیں جو بہتری کر سکتے ہیں جو ہو چکا سو ہو چکا اب اس کو اس کی بیس کے اوپر تو ہم بات اس طرح سے نہیں کرتے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایف آئی کا وہاں تک جانا سکولوں کا تعلیم کا یونیورسٹیوں کا سڑکوں کا جانا وہاں یہ ایک خوشائند بات ہے خوشائند بات ہو گئی اور کم از کم ایک شمہ تو روشن ہونے گی اور وہاں لوگوں کو فائدہ پہنچے گا سملت پہنچے گی لوگ ان کو دعائیں دیں گے اور کل کو ان کو آپریشن نہیں کرنا پڑے گا اس کی ایک پہترین اس کی ایک پہترین مثال ہے کہ جیسے سوئی کے مقام پر ہر ہفتے یا دس دن کے بعد ایک نہ ایک بلاس کر کے پائے پلان کو ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا تھا لیکن اب وہاں پر جس طریقے سے وہاں پہ ایک چھاؤنی قائم کر کے اور سکول رکاپٹر کیا گیا ہے ان لوگوں کو بھی ایک مراد دی گئی ہیں اور یہاں پر بھی یہ معاملات ختم کیے گئے ہیں تو اس طرح سے ایجنسیز کے اوپر ہو یہ جو نو گور ایریاز ہیں ان کو مراد دی جائیں ان کو سہولیات دی جائیں اور پھر ان پر گورنمنٹ کریٹ قائم کی جائے تو یقیناً حالات بہتر ہو سکتا ہے یہ آپ نے سوئی گیس کی بات کی تو میرا حالہ اس پہ ایک خبر جو ہے نا جی وہ یہ بھی موجود آئے کہ سینر کی قائمہ کمیٹی برائی پروٹرولیم میں انکشاف ہوا ہے کہ کرک میں دو کروڑ روپے کی روزانہ گیس چوری کی جاری ہے مبارکہ درشاہ دی یہ وہ تو بلاسٹ کرتے تھے یہ بیمانی اللہ بلاسٹ کرتے تھے دیکھیں یہ تو کوئی میں معذرت سے آپ بات کر لیں پھر میں بات کروں دیکھیں جی ناگیٹیف اور پوزیٹیف جو فورسٹ ہے نا خیر اور شر کی دونوں قوتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں آپ کسی وقت اچھے وقت کو اور برے وقت کو جو میں ڈیفائن کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ خیر کی طرف جا رہے ہیں خیر کا گراف شر سے زیادہ ہے تو آپ بلائی کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں آپ یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی اس کے لیے جب چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں اس کے لیے ایرائیڈکیشن کے میز ہیں کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس کو کیسے فول پروف بنایا جا سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ جی وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ وہ بلکل صحیح ہو جائے اس میں کوئی خامی نہ رہے کوئی کمی نہ رہے تو وہ یوٹوپیا نظم ہے وہ ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں وہ انسان خوف اور لالچ کے بنیاد کے اوپر صراط مستقیم پر ہے اس لیے اللہ نے جنت و عدولہ کا کنچپٹ رکھا ہے تو جب آپ کیا کہا تھا وہ حضرت راویہ بسری سے بھی تو منکول ہے نا لیکن شاید وہ اس طرح کا ہوگا کہ اس کے لیے پھر اسی طرح کے لوگ ہونے چاہیے اتنے آلی شان کہ میں جنت کو وہ کیا تھا جی وہ تو اکسیٹشنل ہے نا جی جنت کو جلانے اور جی اور جیسے بھلالی کا کول ہے کہ میں اس کی عبادت اس سے فسلے کرتا ہوں کہ وہ عبادت کے لائق ہے رب جو ہے اور ہم ان کے اگر ماننے والے ہیں تو پھر ہم ان کے پیروی بھی تو کریں نا انہی معاملات کے حوالے سے میں یہ ارز کر رہا ہوں نا سر کہ جہاں پہ آپ اچھائی کو بھلائی کو بہتری کو بھگے لے جانے کے لیے جہاں آپ کو پن پوائنٹ کچھ چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے ریڈکیشن کے مئی ارز ہیں اس کو وہ کیوں ہوئی ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے ملکل صحیح ہے جنہوں نے کی ہے ان کو کیفرے کردان تک پہنچا ہے ملکل صحیح ہے دنیشاہ جی نبی پاسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اصلاحات کے نام پر فتنہ ہوگا پوچھا گیا اس کا کیا مطلب رہا کہ یہی کہا جائے گا کہ میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں اور ہی مجھ سے آگے رہ رہا ہے بھائی آپ اپنی اصلاح تو کر لیں مسئلہ یہ کہ دو کرون روپے کا جو آپ نے فگر دیا ہے کرک کے اندر یہ صرف ایک جگہ جی ایک جگہ پہ ہے ان کو روکنے والا کون ہے گورنمنٹ کیا گورنمنٹ خود ٹھیک ہے کیا پارلیمنٹ کے بل ادا ہو رہی ہیں کیا وزیرہ صاحب عظم ہاؤس کے بل ادا ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں تمام سرکاری اداروں میں جس طریقے سے بجلی اور گیس کا زیان ہو رہا ہے اگر اس کا تخمینہ لگا لیا جائے تو یہ عربوں میں ہے اچھا ایک تو چیز شاہدی یہ ہو گئی دوسری طرف باز ذرا تھوڑی سی کہیں تلخ نہ ہو جائے جب بھی کوئی چوری چکاری کرتا وہ پکڑا جاتا ہے تو میڈیا بھی کئی دفعہ اس کی سپورٹ کرتا ہے یہ میڈیا میں کچھ ناصر اس کی سپورٹ کرتا ہے اور آپ کے کالے کوٹ والے پہن کے بھی جی آ جاتے ہیں یہ تو بڑا معصوم ہے چاہے وہ نیب نے کروڑوں اور وہ روپے کی چوری چکاری بلکہ ڈاکے میں پکڑا ہوں تو آپ اور آپ کے دوست پیٹی بند بھائی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور نہیں جی یہ مصوم آلی بات یہ کالی پھیڑے ہر جگہ پر ہے اگر میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں ہمارے پاس ایک میٹر آتا ہے اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ میں قتل کر کے ہوں مجھے بچاؤ تو ہماری ڈیوٹی بنتی ہے اور میں نہیں کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہاں ہمیں جو سٹوری سنائی جاتی ہے جو ہمیں بتائی جاتی ہے ہم اس کے مطابق اپنے کیسز کو پرسو کرتی ہیں اگر ہمیں کلیر بتا دی جائے کہ یہ معاملات ہوئی ہیں اور اب ہمارا ہمیں بچاؤ کریں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے اور ایسے لوگ ہر فیلڈ میں ہیں چاہے وہ پولیس میں ہیں چاہے عالم دین ہیں چاہے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا کسی بھی جگہ پر ہیں ہم لوگ ہی ہیں نا میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں جو شخص ٹھیک ہے خاندانی ہے جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں ہوگا وہ ٹھیک ہوگا اور جو صحیح نہیں ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں جائے گا تو وہ ایسی حرکتیں ضرور کرے گا اچھا جی ایک خبر یہ ہے کہ اسکین ایزی نے ہمیشہ کے پی کے کو ترجیح دیا اور مسائل کو جاگر کیا جی یہ مسلم لیگی جو رہنما ہیں آصف کرمانی صاحب پرویز رشید صاحب خاجہ آصف صاحب خاجہ سعاد رفیق صاحب ان لوگوں نے ہری پوری میں جلسے سے خطاب کرتا بے کاہری قومت کا یہ ویسے ایک اچھی بات ہے پہلے صرف پرکزیشن ہی جو ہے وہ صحافیوں کو کہتی ہے جی وا وا چھا گئے ہو تو یہ وہ میرا خیال ہے یہ حکمرانوں کو بھی کو تھوڑی بہت توفیق ہوئی ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ان کی کوشش کاوش ان کے اخبارات اور ان جنرلسٹوں کو خراج تحسین پیش کریں نیازی صاحب پرانے اور مجھے ہوئے صافی ہیں ان کا ایک عمر کا ایک حصہ جو ہے وہ اس دشت کی سیاہی میں گزرا ہے اور دوسری بات ایک وہ پٹوٹٹٹ پاکستانی ہیں بڑا ان کا نام ہے اور ان کی بڑی سروسز ہیں پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ میں اس چینل پر بیٹھا ہوں تو میں اس لیے قرط بل لسان ہوں ان کی کہنے کے مقصد ہے وہ چند ایسے صافیوں میں شامل ہیں جو کہ کنٹو برشل نہیں ہیں بلکل صحیح ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں سنی صحیح ایک اپنے انداز سے لے کسی بلکل صحیح اچھی بات ہے انہوں نے صلاح ہے آپ کے لیے بھی عزاز کی بات ہے آپ کے چینل بلکل 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 جی کسی بھی پروفیشن کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں جن میں قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے انہائی صاحب نے یا باقی کچھ لیڈران ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور سیاستدان کو یہ سب کہنے پر مجبور کیا ہے ادروائز اتنا آسان نہیں تھا ورنہ کس کا دل کرتا ہے جی کیا کہتے ہیں وہ بڑے زوروں سے منوایا گیا اس کا ایک مصرہ مجھے نہیں اہلے جہاں کب مانتے تھے آہا ہا وہاں اہلے جہاں کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا اچھا جی ایک آپ کا دو چیزیں قریب قریب ہیں یہ ایک تو پاکستان کا پہلا نیشنل انکیویشن سینٹر جی آج اختتہ ہونے جا رہا ہے آپ کی منسٹری آئی ٹی کر دی ہے کیا ہے کیا یہ بیسیکلی دیکھیں پاکستان میں ایک اس گورمنٹ کے آتے ہوئے جو سب سے بڑی چیز ہوئی ہے نا وہ آئی ٹی کا ریولویشن ہے جس کا میں خود بٹنس ہوں میں پیچھلے اگر سوا تین سال سے آئی ٹی دپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہوں ہمارے دیکھتے دیکھتے یہ وہ سیکٹر تھا آئی ٹی جو دھائی نگلیکٹڈ تھا منسٹری آف آئی ٹی کو کوئی بندہ جانتا نہیں تھا لیکن میں آتے ہی سب سے پہلے تری جی فور جی آئی اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے موبائل کو پر شفٹ ہو گئے آپ کی جو براد بینڈ کی شرط تھی وہ تین تین فیصد سے بھی کم تھی دولار تیرہ میں صرف دو تین سال کے اندر ابھی ستائیس پرسنٹ سے کروس کر رہی ہے دنیا آپ کی جو ہے نا وہ مان رہی ہے پاکستان کو جس طرح اس مادل کو وہ کہ جس انداز سے جس تیزی سے انہوں نے ترقی کی ہے انکوبیشن سینٹر بیسیکلی انکوبیٹریز جو ہیں اصل میں پاکستان کی جو ٹو ہنڈر میلین آبادی ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ یوت ہیں ہم نے تو انکوبیشن وہی سنا تھا اسی لئے اس کو انکوبیشن سینٹر کہتے ہیں ساٹھ فیصد آپ کی یوت ہے دو لاکھ لڑکے جو ہے جو نیویسٹی ہیں آپ کی فارق کر رہی ہیں ہر انم ہر سال ہر سال اب ان کی خپت دیکھیں ہمارا بولک جو ہے ایک ایک ٹرانزیشنل فیس کے اوپر ہے ہم چینج کی طرف جا رہے ہیں آئی ٹی ایک ایسا شعب ہے آئی ٹی پہ پوری دنیا جو ہے وہ اگلے آٹھ دس سال آئی ٹی کہیں ہیں ہر چیز جو ہے وہ آپ ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں پاکستان ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں ہماری بجائے لیکن ہمارے سرکاری دفتروں میں تو فائلیں مہیں گی ہیں نہیں سر آپ منسٹری آف آئی ٹی میں آئیں ہم ای آفس پہ چلے گئے ہیں اب لیس پیپر کی طرف سوسائیٹی جو ہے وہ جا رہی ہے پیپر لیس تو ہو نہیں سکتی لیس پیپر کی طرف ہمارے ہاں سارا کام فائل کا وہ فائل نہیں ہے سارا کام اس کے اوپر نوٹنگ ڈرافٹنگ ایوریٹنگ وہ منسٹر تک ایس او سے لے کے منسٹر تک وہ اس کو ہم میڈیا کو بلا کے اس کا وہ ڈیمو بھی دے چکے ہیں پرمسٹر آفس میں ہے اور کافی جگہوں پہ ہے بیسیکلی آنرشپ کا کام ہے کہ پوری باقی منسٹر جو آئی ٹی سے وبستہ کاروبار طرف گانا چاہتے ہیں یا اس میں ہیں ان کی عملی تربیت جو ہے ان کو انٹرپرینر بنانے کے لیے ایک تینے کی ضرورت ہوتی یہ بیسیکلی ٹیک سیٹی ایک مارڈل ہے ٹیکنالوجی سے ٹیک ٹیک سیٹی لیے لندن مارڈل ہے منسٹر وہاں لندن گئی تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح سے نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہے وہ ٹیک سیٹی کے اندر کیسے وہ اپنے آئیڈیاز پیش کرتے ہیں وہی مارڈل وہی انویسٹر جو ہیں وہ پہلا پہلا انکویبیشن سینٹر آپ کا بننے کے لیے جا رہے ہیں چھوٹی بات نہیں ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں کہا رہا ہے موبی لنگ کے ساتھ اور آج اس کا افتتاہ ہونے جا رہے ہیں سب سے پہلے فارٹین پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور پھر یہاں رکھے کہا نہیں یہ تو عام صوبوں میں بھی بڑے شہروں میں بھی بڑے شہروں میں تو جائیں جائیں لیکن چھوٹے شہروں میں بھی جائیں بلوچستان میں جائیں میرے جہان میں بھی جائیں جنوبی پنجاب ہے آپ نے خود بات کر دی بلوچستان کے اندر اور یو ایس ایپ کے فنڈ کے ترول جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو اس میں فائبر آپٹک بچھا چکی ہے انفرسٹرکچر بچھا چکی ہے وہ علاقے آپ کی اتنی لارٹس جا چکی ہیں بیس عرب کے پروجیکٹس اس وقت رول آؤٹ ہیں اور دو آزار اٹھارہ تک ڈیڈ لائن ہے دو آزار اٹھارہ تک آل ایریاز بی کنیکٹڈ بہت اچھی بات ہے جی شاہ جی یہ جو نیشنل انکوبیشن سینٹر ہے یہ اس کے بارے میں کوئی آپ کی معلومات ہے چونکہ میری معلومات تو بس اتنی ہے کہ یہ موبائل ہے اس کا کچھ تھوڑا بہت استعمال مجھے آتا ہے میں صرف اس ممد بھی اتنا ہی کہوں گا کہ بہت اچھی خوش آئین بات ہے تمام چیزیں جس طرح سے موبائل پر شفٹ ہو گئی ہیں اور پروگرس آ رہی ہے دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہو لیکن ہمارے آفیسز میں آج بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور لور کورٹس میں آج بھی سرکار بنام فلاں حاضر ہو کے لیے ایک بندہ رکھا جاتا ہے من کے مصمی حلفل بیان کرتا ہوں وہ ساری چیزیں آج بھی ہیں دس سے پندرہ ہزار سیلری کے اوپر اس شخص کو رکھا جاتا ہے اور رکھوں کروڑوں روپیہ اس چیز کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور آج بھی کمپیوٹرائیز سسٹم وہاں پر آنے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی شاہ جی یہ ایک بات بتائیں کہ یہ جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا اس میں سچ بھی کہیں ہوتا ہے سوائے اس لکھے ہوئے سین چیک کے علاوہ ایسا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا اعتقاد ہے دنیا میں چونکہ ہمارا انگریزوں کا قانون ہے آپ بھی بھی ڈونالڈ ٹرپ صاحب نے جس طرح سے اوٹ لیا ہے وہ ایک نے پڑھ کے سنا دی دوسرے نے کہہ دیا کرنا وہ یہ جو ہمارا دل کرتا ہے لیکن ہم چونکہ مسلم ہیں ہمارا اعتقاد ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ ہماری بات سن رہا ہے اور ہم اللہ کو حضرت نازل جان کے سب کہہ رہی ہیں لیکن ہمارا چونکہ وہی قانون ہے وہی میار ہے وہی رسم ہے اس وجہ سے ہم نے بھی بلکل بھیڑ چال چلی ہوئی ہے کہ ہم نے اس طرح کیسے کہنا ہے حقیقت سے اس کا کوئی جان رہ گئی ہے وہ کیا ہے جی روح بلالی نہ رہی سارا جھوٹو جھوٹ جی اس کے بعد ہم جب یہ حلف اٹھاتے ہیں اس کے بعد جو کرتے ہیں دونمری کرتے ہیں جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں زفر اقبال صاحب کے انجھے شیر یاد آگیا آپ کی بات پہ وہ گئے تھے جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھیڑو زفر جھوٹ بولنا ہے تو اس پر قائم بھیڑو زفر کہ آدمی کو صاحب ایک کردار ہونا ہے جو کہیں اس طرح ویسے ہمارے ہاں تو امی طور پہ جب ہم کوئی جھوٹی دستہ تھانے سے شروع کرتے ہیں جی جھوٹی درخواہ کہ جی ساجد شاہ صاحب نے میرے ساتھ یہ فلان کیا اور فلان کیا یہ تو ہو گیا نہیں ایک جھوٹ اس کے بعد اس کے ساتھ کاغذ لف کرتے ہیں اتنی بڑی اور موٹی فائل بندی ہے میرا خیال ہے جیتنے زبردست پیروکار ہم زفر اقبال صاحب کی اس شیر کے نہ شاہد ہی کوئی ہوگا پھر ہم اس پر قائم رہتے ہیں اور اس جھوٹ ہم لوگ سچ ثابت کرنے کے لیے ججوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں وکیلوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں میڈیا کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور قرمال ہم ایک فرمولے کو فالو کر رہے ہیں کہ سچ جتنی دیر میں اپنے جوتے پہنتا ہے جھوٹ پوری دنیا گھم کے آ جاتا ہے بلکہ اب تو سوشل میڈیا پہ گھم کے آ کے اسی کو واپس میسیج آ جاتا ہے یہ مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ والدین موبائل لیپ ٹاپ سے زیادہ بچوں کی تربیت کی طرف توجہتا ہے یہ تو بالکل مختلف بات آگیا ہے جب کچھ ٹکنالوجی آتی ہے کوئی بھی چیز جو ہے آتی ہے تو اس کے پروز انڈ کونز دونوں سائٹس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ایک وقت اتنی سہولت اصل ہو گئی ہے کہ آپ کی ہر چیز ای پہ چلی گئی ہے آپ ای اگری کلچر پہ چلے گئے ہیں آپ ای ایڈوکیشن پہ چلے گئے ہیں ریموٹ ایڈوکیشن ہو رہی ہے ای ہیلت کے اوپر چلے گئے ہیں آپ امریکہ سے کنسرور کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو ای کے اوپر جہاں یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس کے ساتھ کچھ کباتیں بھی آتی ہیں اب ہمارا والدین یہاں پہ آتے ہیں دیکھیں آپ کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اب ظاہرہ ہر چیز کی ایکسیس حاصل ہے موبائل کے اوپر لیکن اب دیکھیں ایک دوست نے مجھے ایک لذیبہ بھیجا ہے اس نے کہا جی کہ بڑا پٹی نیٹ ہے ہمارے اعلات کے مطابق ہے ان نے کہا کل ایک گھنٹے کے لیے وائی فائی بند ہوا میری گھر والوں سے ملاقات ہو یار اچھے لوگ ہیں تو مذہب ہم جو ہے نا اگر ہم اگر خود ہی مثال اپنی کو قائم کریں گے اگر ہر وقت ہم اس کے اوپر فیس بک کے اوپر ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر نیٹ کے اوپر بیٹھ رہیں گے تو بچوں نے اس کو کاپی کرنا ہے ملکل چاہی ہے اور ہر چیز کو ہم سٹیٹس اپ ڈیٹ کے اوپر دیکھیں بازی یہ چیزوں کے استعمال کے اوپر ہے نشتر سے آپ بندے کو قتل بھی کر سکتے ہیں نشتر سے ہی ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے آپریشن بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیزوں کے استعمال کے اوپر ہے ملکل ٹھیک کہا بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن طور طریقے وقت آنے کے ساتھ بدلے بھی تو جا سکتے ہیں صحیح یہ بات بھی 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 تربیت ہی کرنی ہے بچوں کی تو کیوں نہ سکول کے اندر ای ٹیکنالوجی لا کے لیپ ٹاپ کے ذریعے ایک منٹ کے اندر پوری دنیا سے لیکچس دلوائے جائیں اور ان کو بچوں کے سکھایا جائیں مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی تو آگئی ہے طریقہ کار وہی پرانا ہے بستے اٹھا کے جائیں اور صبح سے لے کے شام تاک آپ نے بزن اٹھا کے جانا بزن اٹھا کے آنا اگر ہم اسی چیز کو ٹیکنالوجی کو سارے شفٹ کر دیں تعلیم و تربیت کے اوپر تو بچوں کو فرصت نہیں ملے گی وہ فضول طرف جا سکیں اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں میں حاصل میں یہی خبر میں نے روک کے رکھی بھی تھی میں نے کہا چلیں ہو سکتا وہ پروڈیوچٹ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے جو نمائندہ پاکستان اخوار کیے اور اروز نیوز کے بارہ کون کے والے ان سے بات کروا دیں لیکن پتہ نہیں وہ مصروف ہیں یا وہ اگلی پارٹی فون نہیں اٹھا رہی یہ کیا معاملہ ہے قائدازم یونیورسٹی کی زمین پر قبضہ کا معاملہ سی ڈی اے واغذار کرانے میں ناکام یونیورسٹی کے لئے خریدی گئی زمین بری معاملہ سے لے کر شادرہ جہنگ کورٹ ہتھیال موڑا موڑا شاہ والی یہ ساری یا یہ یونیورسٹیوں کو بھی نہیں بخشتے ہیں ہم کیا کس شکر میں ہیں کیسے فرادی ہیں جنگری صاحب میری تو ایک جذباتی اٹیچمنٹ ہے اس یونیورسٹی کے ساتھ یہ میری معادر علمی ہے میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا ہے یہاں پڑھتا رہا ہوں اور دنیا میں یہ یونیورسٹی ہے جس کی ٹاپ ہنڈر میں اب مجھے لیٹرسٹس کا نہیں پتا لیکن جب ہم تھے تو ٹاپ ہنڈر کے اندر دنیا کی ٹاپ ہنڈرڈ یونیورسٹی کے اندر یہ یونیورسٹی تھی اور ہر سال ٹاپ ہنڈروں کی تعداد میں وہاں کے سٹوڈنٹس ہو تھے پی سی ایس اور سی ایس ایس کرتے تھے ہم نے پی سی ایس وہاں رہتے ہوئے کیا ایک ایک ایکسپوئیر ہے وہاں کے کیفکلٹی اتنی اچھی ہے جو انٹرنیشنل جا کے پڑھاتی ہے تو آپ سارے لوگ مل کے اتنے طاقتور لوگ ہیں یار اتنے بڑے افسر ہیں مختلف اداروں میں موجود ہیں سرکاری اداروں میں وہ اپنی زمین ہی واپس چھڑوا لو یار اس میں ہماری وہ قائدینز کی ایک اسوسیشن ہے اور اس کے لئے ہم نے اپنا آوازی ریز کر سکتے ہیں جی دیکھیں اور باقی یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ سب میں نے کہا کہ یہ سب کا یہ فرض ہے کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جو ہمارے ہسپٹلز ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے رفائی ادارے ہیں یہ چیزیں یہ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو تو بخش دینا چاہیے ساری دنیا جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے بدنبین نے اور دیگہ کے اوپر بھی گورنمنٹ کو بھی کہے گی کہ اس میں جتنے لوگ کوئی انکروچر ہیں یا جو بھی لوکل ایڈمسٹیشن ہے اس کو چاہیے سیڈی اے کو چاہیے کہ اس پر جا کے اس یونیورسٹری کو جو آپ کا احساس ہے اس کو اس کو تو کم از کم بخشیں اور جا کے اس کو شڑائیں یہ تعلیمی داریں بھی اگر ہم نہیں بخشیں گے تو کدھر جائیں گے ہم نے بخشی جانا پر یہی تو تربیت ہے مولانا صاحب نے جو کہا یہی تربیت ہے بات یہ کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں کہا جاتا رسونا جاتا سنتے تھے ہم انگریز وقت سے پہلے سوچتا ہے مسلمان وقت اور سکھ پاد میں سوچتا ہے تو ہم نے اب سکھوں والا کام شروع کر دی ہے مسئلہ یہ کہ ہم ویجیلنٹ کیوں نہیں ہیں جب یہ پرچیز کی گئی تھی اس ٹائم اس کی باؤنڈری وال لگا کے اس کو کیوں نہیں قبضہ کر لیا جاتا اب یہ قبضہ کیوں نہیں چھڑوا سکتے کیونکہ ہم لوگ ہی ہم لوگ سے مراد ہے کہ سی ڈی اے دے قبضہ چھڑوانا ہے سی ڈی اے ہی کے کچھ لوگ اس میں انوالو ہیں جس کی وجہ سے اتنا آسان نہیں ہے سب کو کرنا تو دیٹس پر ہمیں اس ٹائم ویجیلنٹ ہونا چاہیئے تھا پرچے کیوں نہیں کروا تھے وہاں کے وی سی اور کون کروایا رہے ہیں اگر وی سی صاحب خود اس میں انوالویمنٹ ہو تو ان کی امراو نہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوٹا کوئی چوکی دار نہیں کر رہا ہے سینٹ کی کمیٹیوں میں اسمبلی کی کمیٹیوں میں وہ وہاں آجتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ چوکی دار نہیں کر رہا اور یہ جتنے بھی قانون بنے ہوئے یہ شریفوں کے لیے تالہ شریفوں کے لیے ہوتا چوروں کے لیے نہیں ہوتا اچھا یہ ایک دفعہ نا ایک دفعہ پہلے بھی ایکٹیویٹی ہوئی تھی یہ مطرمہ بینظیر گھٹو کے دور میں اور اس وقت لتھا جی کے ارکا نے اس حملی میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اس کے جو پلوٹ ہیں تو اس وقت ایک میں نے رائٹ اپ بھی لکھا پاکستان اخبار میں اور پھر وہ ایک مچھلی فروش تھا ماہی وہ کو باقاعدہ وہ نہیں تھا کارٹونسٹ نہیں تھا اس کو میلوڈی میں وہ لگاتا تھا پاکستان اخبار وہ آیا کرتا تھا تو اس سے ایک بنوایا گیا پاکستان کا کیک اور پھر اس کے ٹکڑے کرنے والے وہ جو چوہے کھا رہے ہیں اس کو وہ والا تھا وہ اس وقت بڑا ہیٹ ہوا تھا پتہ نہیں ہے اس وقت شریف شرفہ تھے جی اب یہ جو ہے ان کے لیے تو چوہے کا معاملہ ہو سکتا تھا لیکن یہ جو اب زمین پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے لیے تو کتے کی استلاح بھی جو ہے میرا خیال ہے زیادتی ہوگی کتے کے ساتھ کتے کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نہیں چونکہ یہ میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ بتر تالے کی کاموں نے ذکر کیا ہمارے دوست ہیں حضر فراغ بابرپور کے پر اچھے شاعر ہیں جی جی ان کا شاعر ہے کہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا واہ 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 کیا بات ہے دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی اجاز سے پہلے صرف پروسہ ہوتا ہماری قدریں بیسیکلی ڈیٹاریو ریٹ ہو رہی ہیں ہمیں اپنی اخلاقی پہلے لکھا جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے اب لکھا جاتا کیمرے کی آنکھ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اچھے کیمرے کی آنکھ سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں زیادہ ڈرتے ہیں وہ نہیں ہمارے آج جو ہے اچھے جی اگلی ایک خبر جلدی سے ہم کر لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس خبریں زیادہ ہیں پہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے پروگرام کا اور جسٹس انجی امیر خانی مسلم صاحب انہوں نے فرمایا ہم جانتے ہیں پنجاب میں بھی کچھ کل ادم تنظیم میں موجود ہیں سپریم کورٹ سانے ہے کوئٹ آز خود نوٹس کیس سماعت وزیر داخلہ کے اترازات پر بار کونسل کو بارہ دن میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے جناب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے نیشنل ایکشن پلان کے بعد سے چیزیں بہت بہتری کی طرف آئی ہیں پاکستان پوری دنیا مان رہی ہے اس وقت ہم اکنومک سٹیبلیٹی پر چلے گئے ہیں پوری دنیا مان رہی ہے اب لوگ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں انویسٹمنٹ آپ کی طرف آ رہی ہے یہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے اس کی خراج تحسین آپ کے عام فورسس کو بھی بنتی ہے اس کی خراج تحسین آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بنتی ہے اس کی اونرشپ کے وغیر یہ ممکن نہیں کہ کوئی بھی اپنیشن آپ اس ویمنٹ ونگر کے ساتھ کر سکیں اور سب سے بڑی دنیا کی مبارک بات پاکستان کی عوام کو بنتی ہے جنہوں نے پوری طرح کھڑے ہو کے اب دنیا ساری قوت اس میں لگائی ہے انشاءاللہ وہ ساری چیزیں یہ اپنے انڈ کی طرف جا بلکل ایسے ہی ہے کسی بھی سسٹم کو ٹریک پر چلانا تھوڑا سو مشکل جب ٹریک پر چڑ جاتا ہے تو فالورز خود ہوا خود آنا شروع ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ بہت اچھی امیدیں ہیں کہ لوگ اس کو فالو کریں گے اور تنقید کی بجائے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش پاکستان اخبار میں ایک خبر ہے جی چراغ تلیان دیرہ سینٹ کمیٹی ورائے صحت کا اجلاس ریفریشمنٹ کی پلیٹ سے کاکروش برامت کاکروش اجلاس میں ایڈیشنل سیکٹی صحت کی پلیٹ سے نکلا جی چیئرمنٹ کیومیٹی سجاد حسین توری کا اظہار برام دیکھیں جی ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے پہلے ہم نے شروع میں بھی بات کی شاہ صاحب نے بھی کی ہمارے ہاں بیسیکلی جو چیز جو پنجاب میں میں بڑا خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب کی گورنمنٹ کو انہوں نے ایک یہ جو ملاوٹ ہے یا یہ جو دو نبری آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ ہے لیکن آپ کسی کو ظاہر دیتے ہیں تو ایک شخص کو دیتے ہیں پھر آپ نسلوں کو کرتے ہیں تو اس کی جتنی مضمت کی جاتا جتنی سزا دی جائے لیکن علمیاں پھر یہ ہے وہی بات آ جاتی کہ وہ لوگ جو ہیں اب انہوں نے کوکنگ آئلز کا وہ ٹیسٹ کیا اور اس میں انہوں نے ان کو بے نکاب کیا اور سارا مافیا اس کے مافیاز ہے نا جو کوئی افسر اچھا کام کرنا شروع کرتا ہے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں لیکن ابھی ضرورت یہ ہے کہ جی اس کے لیے ہمیں بلکل صحیح ہے بس یہ اس کے ساتھ آپ کو تجویز بھی دے دیجئے گا چونکہ پرگرام کا ٹائم اختتام میں تو بس اتنی کہوں گا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے ان کو محسوس ہوا ہے ازار برمی کر کے انہوں نے محسوس کی ہے کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے اور میں تمام تر کریڈٹ دوں گا میڈیا کو کہ میڈیا اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے ہیں ادروائز اس ملک کی تباہی بہت کریتا ہے چلیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ ابھی میرا خیال ہے سعید صاحب آپ سے کچھ اختتامی کلمات جو ہے نا وہ کلام کی صورت آپ سے سنیں گے لیکن اس سے پہلے میں دو چار خبریں پہلے میں ساتھی شاہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کر دوں اور آپ کا بھی شکریہ آدھا کر دوں آپ کی تشریف آوری کر لے دو چار یہ خبریں میں جلدی جلدی پڑھ دوں یہ جو خبر تھی جی ریفریشمنٹ والی یہ بہت امدہ معاملہ ہوا ہے جی چونکہ عام عوام کی پلیٹوں سے کیا ان کی خوراک سے بھی نکلتی رہتی ہے اچھی بات ہے ان وی آئی پی لگوں کی پلیٹوں سے بھی نکلے گا شاید کسی کو کوئی شرم اور کوئی حیاء آ جائے جی کیا پتہ لگتا ہے جی کہ شرم اور حیاء آتے ہوئے اور موت آتے ہوئے کسی کو کیا پتہ چلتا ہے جی اچھے جی ایک اور خبر ہے جی حکومت کی طرف سے اسٹنٹس کی کوئی قیمت متین نہ ہونے کا انکشاف اچھے جی مذہتاری کی بات یہ ہے ہمارے وطن عزیز میں وزارت سہت بھی موجود ہے حکومت بھی موجود ہے حکمران بھی موجود ہے صرف کمی اگر ہے تو شرم کی کمی ہے اگر ہی جسٹنٹس کی قیمتیں جس نے متین تو موچی نے مقرر کرنی تھی نہیں قیمتیں اگر جس نے مقرر کرنی تھی اگر اس کو کہیں فکس کر دیا جائے تو یہ معاملہ تیہ ہو جائے گا ورنہ اس چورچکاری فراد میں وہ بھی پوری طرح ملوث ہیں جو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ایمکی ایم پرویز مشروف کی پارٹی میں زم ہو سکتی ہے یہ چودری شجاعت صاحب کا فرمان ہے جی اور ایمکی ایم کے بانی رکن سلیم شہزاد صاحب خود ساختہ جلاوت نہیں ختم کر کے وطن واپس پہنچ گئے ہیں جی میرا خیالہ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس سے پہلے کے باقی خبروں کی طرف جایا جائے صغیر انغر وٹو صاحب آپ کلام پیش کریں تاکہ اختتام پذیر ہو جائے یہ پرگرام آج کا سوچوں کے اجدہام سے یادیں نکال لے سوچوں کے اجدہام سے یادیں نکال لے اس تیرگی کی کوک سے صبحیں نکال لے پانی کو اختیار ہے موجز نمائی کا پانی کو اختیار ہے موجز نمائی کا پتھر نمائی زمین سے راہیں نکال لے اور یہ سنیے گا جنگوی صاحب تو پیڑ ہے تو تجھ سے ملوں گا میں ایک دن تو پیڑ ہے تو تجھ سے ملوں گا میں ایک دن بس انتظار ہے کہ تُو باہیں نکال لے یہ چاند تجھ سے تیری بسارت نہ چھین لے یہ چاند تجھ سے تیری بسارت نہ چھین لے گر ہو سکے تو جھیل سے آنکھیں نکال لے انور یہ حجر بھی کوئی ظالم مزاج ہے جب چاہے یہ وجود سے سان سے نکال لے واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جناب بہت شکریہ سہیر انور وٹو صاحب آپ کی اس خوبصورت جو اشار ہیں ان پہ میرا خیلہ اختتام کریں لوگوں نے بھی انجوائے کیا تھا میں نے تو کیا پتنی شاہ جی نے انجوائے کیا کہ نہیں کیا ناظرین اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے ان سب لوگوں کا خیال رکھیں جن کا خیال رکھنا میرا اور آپ کا ہم سب کا فرض ہے اللہ آپ کا ہم سب کا حمی و ناصر ہو زائی جنگی کو اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی